حضرت زکریہ کا تعلق جناب حارون کی نسل سے تھا وہ بنی اسرائیل میں اللہ کے پیغمبر تھے ان کی بیوی بہت نیک دل خاتون تھی وہ حضرت مریم کی خالہ تھی اور ان کا نام ایشیا تھا حضرت زکریہ کی بیت المقدس میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں پر وہ محنت کیا کرتے تھے پھر وہاں سے بڑی عبادتگاہ میں چلے جاتے اور وہاں صفائی کرنے کے بعد عبادت میں مصروف ہو جاتے جب لوگ عبادت کے لیے وہاں پر آتے تو وہ انہیں سمجھاتے اور اچھی اچھی باتیں بتاتے حضرت زکریہ کی عمر نوے سال ہو چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اسی لیے وہ بہت غمگین رہا کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی میری اولاد نہیں ہوئی تو میرا علم آگے نہیں بڑھ سکے گا اور نہ ہی میری قوم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے علم کے وارث بن سکیں اس لیے زکریہ بہت پریشان رہتے تھے لیکن وہ کبھی اللہ سے شکوا نہیں کرتے تھے اور خدا کی رضا پر راضی تھے ایک دن وہ عبادتگاہ میں مصروف عبادت تھے جب گھر کے لیے نکلے تو پہلے حضرت مریم کی عبادتگاہ میں چلے گئے تاکہ ان کا حال احوال معلوم کر لے حضرت مریم عبادت میں مصروف تھی اور ان کے سامنے ترہ ترہ کے پھل رکھے ہوئے تھے یہ دیکھ کر حضرت زکریہ کو بہت تاجب ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بی بی مریم عبادتگاہ سے باہر نہیں نکلتی ہیں اور نہ کوئی اور ان کے پاس آتا ہے انہوں نے مریم سے پوچھا یہ پھل کہوں سے آئے حضرت مریم نے کہا یہ خدا کی جانب سے ہے اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اگر وہ چاہے تو انہیں بڑھاپے میں بھی اولاد سے نواز سکتا ہے پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے تنہا نہ رکھ مجھے اپنی جانب سے سوال اولاد عطا فرما کیونکہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے ان کی دعا بہت جلد قبول ہو گئی اور کچھ دنوں بعد انہوں نے نماز کی حالت میں فرشتوں کی آواز سنی کہ وہ انہیں اللہ کی جانب سے ایک بیٹے کی خوش خبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییہ ہوگا انہوں نے پوچھا کہ میں کس طرح سے ساہب اولاد ہو سکتا ہوں حالانکہ میں بڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل ہوئی کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے حضرت زکریہ نے اتمنان قلب کے لیے نشانی طلب کی تو خدا نے فرمایا کل سے تمہاری زبان تین دن کے لیے بند ہو جائے گی اور تمہیں مجبوراً اشاروں کے ذریعے لوگوں سے بات کرنا پڑے گی چنانچہ چند مہینوں کے بعد حضرت زکریہ صاحبِ اولاد ہو گئے اور جیسا کہ وہی میں کہا گیا تھا وہ بچہ لڑکا تھا جس کا نام یحیع رکھا گیا